لحمد و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِشْرَحْ لِي صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَأَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْكَخُ قَوْلِ وَجَعَلْ لِي وَزِيْوًا مِنْ أَهْلِ اللہم فَكِّحْنَا فِي الدِّين وَبِزِدْنِي عِلْمًا اللہم اِنِّي أَسَّلُكَ عِلْمًا نافیًا رِزْكًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین شرعہ اربعین نووی حدیث نمبر سیونٹین زبا اور قتل میں حسن سلیکہ ہاں جی مطلب وہی ہے نا کہ سلیکہ کا مطلب یہ حسن سے کام کرو احسان سے کام کرو نبی علی شداد بن عس رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اِنَّ اللَّهَ قَتَغَ الْأَحْسَانُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَعِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسَنُ قِتْلَهُ وَعِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسَنُ زِبَحْ حضرت ابو یعلا شداد بن عس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان فرض کر دیا ہے بس جب تم کسی کو قتل کرو تو قتل میں حسن سلیکہ یعنی احسان اختیار کرو اور جب تم جانور کو زبا کرو تو زبا کرنے میں حسن سلیکہ یعنی احسان اختیار کرو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھولی کو تیز کرے اور اپنے زبیحہ کو آرام پہنچائے مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بنیادی بات بتائی ہے وہ احسان کا طریقہ اپنانے کا تنداز سکھایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قطبہ قطبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ دیا اور جس چیز کے لیے لکھ دیا کہ الفاظ ہوں وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ فرض ہے اور قرآن میں جب بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو جیسے ہم احکامات کی نوئیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں میں تھوڑا سا اس بات کو دہراد ہوں آپ کو کہ شریعت میں احکامات کی مختلف نوئیت ہوتی ہے فرض باجب سنت موقدہ سنت اور نفل تو وہ احکامات جو قرآن میں قطبہ کر کے لکھے جاتے ہیں یا فرض نہ کر کے لکھے جاتے ہیں وہ حکم خداوندی جو قرآن میں آیا ہے وہ فریضہ دین ہوتے ہیں وہ شریعت کے احکامات جو قرآن میں فرض کر کے بتائے گئے ہیں وہ فرض ہیں اور وہ فریضہ دین ہیں فرض اور واجب کے درمیان فرق کیا ہے پہلے فرض کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ فرض احکامات کو ترک کرنے کا کوئی تصور نہیں جیسے نماز فرض روزہ فرض زکاة فرض خج جو خیب و آقل بالک مسلمان صاحب استطاعت پر فرض تو فرض کو ترک کرنے کا کوئی تصور دانستہ علم آ جانے کے بعد جانتے بوچھتے فرض اور اللہ کے قطبہ لکھے ہوئے حکم کو ترک کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں اور نہیں اس کا کوئی کفارہ ہے دانستہ چھوڑے ہوئے نوزے کا کوئی کفارہ نہیں دانستہ چھوڑی ہوئے نماز کا کوئی کفارہ نہیں میرے خالے آپ کو بات سمجھ میں آگئی فرض کو ترک کرنے کا کوئی تصور نہیں دانستہ چھوڑے ہوئے پرائز کا کوئی کفارہ بھی نہیں اور دوسری بات تیسری بات یہ کہ فرض کو چھوڑنے پر قیامت کے دن حساب کتاب سوال معاقصے کا امکان ہے سزا کا بھی امکان ہے یہ فرض ہو اس کے بعد اگلی کیٹگری جو شرعی اقامات میں ہیں وہ واجب کی ہے فرض اور واجب میں باقی معاملات میں کوئی فرض نہیں کہ واجب کو بھی چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے اور واجب کو chوڑنے کے لئے بھی کوئی کفارہ نہیں ہے اور واجب کو چھوڑنے کے اوپر بھی گناہ بھی ہے سزا بھی ہے حساب بھی ہے معاقصہ کا امکان بھی ہے یہ واجب کے لئے بھی معاملات بالکل منوان بیسے ہیں جیسے فرض کے فرض اور واجب میں فرق صرف اتنا ہے کہ فرض احکامات وہ ہیں جن کا تذکلہ قرآن میں موجود ہے وہ چیزیں جن کو چھوڑنے کا تصور نہیں ہیں اور وہ قرآن میں مذکور اور فرض کی گئی ہیں وہ فرض ہیں لیکن وہ چیزیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں اور وہ فرض ہیں ان کو واجب کہا جاتا ہے تو بنیادی طور پر یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے احسان کو فرض کر دیا ہے تو پھر یہ چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسع سے پہنچ رہی ہیں کہ اللہ نے لکھی ہیں وہ چیزیں واجب ہیں واجب اور فرض میں صرف اس کی پہنچنے کے انداز کا فرق ہے ورنہ واجب کے حکم کی نویت میں اس کو ترک کرنے اس کے سزا اس کے حساب اور اس کی سزا کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں وطر فرض ہے وطر راکت جو ہے وہ کچھ کے نزدیک واجب ہے اور نماز جو ہے وہ ساری فرض رکھتے ہم جانتے ہیں لیکن وطر کی رکھت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ واجب ہے اور باقیوں کے نزدیکی سنت محقدہ ہے تو لہٰذا کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں فرض ہیں یہ فرض اور واجب کے درمیان پر کہ یہاں قرآن میں یہ چیز نہیں کہی جاری لیکن یہاں پر حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے احسان کو ہر چیز کے لیے فرض کر دیا گویا احسان کرنا ایک انداز میں مومن کے لیے کیا ہے واجب ہے اس کے بعد اگلی کیٹیگری سنت محقدہ کی ہے سنت محقدہ وہ شریعت کے احقامات ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ان کو کرنے کا حکم تُتِوَالَيْكُمْ يَفَرْوَضْنَا کہہ کر نہیں دیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو اور ان عملوں کو اپنی زندگی میں ساری زندگی میں جاری رکھا آپ نے ان کو قویر ترق نہیں کیا مثلا ہم دیکھتے کہ نماز کی کچھ رکتیں کچھ سنت رکتیں جو ہیں وہ موقتہ ہیں فجر کی سنت رکتیں ہیں زہر کی چار اور سنت رکتیں ہیں اور زہر کے بعد کی دو سنت رکتے ہیں تو یہ وہ رکتے ہیں یا عشاء کی دو سنت رکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ترق نہیں کی داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رکھی تو بہت سے وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی باقائدگی سے کرتے رہے اور آپ نے عذر کے بغیر ان کو کبھی نہیں چھوڑا وہ سب کیا ہے وہ سب سنتِ موقتہ ہے سنتِ موقتہ میں فرض میں اور واجب میں فرق کیا ہے جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ فرض اور واجب کو چھوڑنے پر گناہ ہے سوال حساب اور سزا کا امکان ہے اللہ یہ کہ اللہ حساب آسان لے اللہ محاسب نہ حساب ہے یزیرہ لیکن واجب اور فرض کو چھوڑنے پر میں پھر دور آ رہی ہوں حساب سوال اور سزا کا امکان ہے لیکن سنت موقعہ کو چھوڑنے پر نہ گناہ ہے نہ حساب سوال اور جزا اور سزا کا امکان ہے اس کی تاقید ضرور ہے یہ شریعت کا رنگ ضرور ہے اس کو اپنانا لازم ضرور ہے اور ویسے سنت موقعہ نماز ہم اس لئے نہیں چھوڑتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بخشش کا وعدہ تھا جن کے ساتھ مقام محمود کی دعائیں ساری امت کرتی نظر آتی ہے اگر انہوں نے نہیں چھوڑی اتنی بخشش کے وعدوں کے باوجود تو امت کے لئے چھوڑنے کا تصور موجود نہیں ہے اس لئے ہم سنت موقعہ کو چھوڑتے تو نہیں ہیں لیکن بہرحال ان پر گناہ اور سزا نہیں ہیں سنت غیر موقعہ غیر موقعہ سنتیں وہ سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کبھی اپنائی اور کبھی نہیں بھی اپنائی کبھی آپ نے کی اور کبھی امت کی آسانی کے لئے چھوڑ بھی دی جیسے مسواق کے لئے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قصہ سے مسواق کرتے تھے لیکن آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ مسواق ہر وضو سے پہلے ہر وضو سے پہلے مسواق کرنے کا معاملہ امت کے لئے بھاری اور گراں ہو جائے گا تو میں حکم دیتا کہ ہر وضو سے پہلے مسواق کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ بہت باقائقی سے کرتے تھے لیکن اس کو سنت موقعہ نہیں بنایا گیا اسی طرح نماز کے اندر بہت سی رکھتے ہیں جو سنت موقعہ نہیں ہیں تو لہٰذا یہ فرق سنت موقعہ اور غیر موقعہ میں اور اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ہیں جو نفل ہیں جو نافلہ جو شریعت کے حکمات میں زائد ہیں وہ آپ نمازوں میں کر لیجئے روزوں میں کر لیجئے صدقہ خیرات میں کر لیجئے وہ سب کیا ہے وہ نافلہ ہے اب پھر ہم شریعت کے حکمات میں کچھ ایک یہ کیٹیگری بھی دیکھتے ہیں کہ مستخب مستخب اس کو کہتے ہیں جو پسد دیتا ہے جو افضل ہے اور اس پر عمل کرنے پر کیا ہوگا اس کی وجہ سے عجر ہوگا سواب ہوگا لیکن اس کو نہ کرنے پر کوئی گناہ اور کوئی اس طرح کی سزا کا تصور نہیں ہے تو وہ مستخب ہے مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو وضو کے آزا کو پانچ دفعہ دھونا کیا ہے مستخب ہے سنت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن وہ جتنا ہر وقت با وضو رہنا کیا ہے فرض تو نہیں ہے نہ ہی وہ واجب ہے نہ ہی وہ اس میں کوئی اس قسم کے وجوب کا معاملہ ہے لیکن وہ کیا ہے اگر کوئی شخص ہر وقت با وضو رہتا ہے ہر وقت اپنی زبان پر ذکر جاری رکھتا ہے تو وہ افضل ہے وہ مستقب ہے اس کا عجر بڑھ جاتا ہے اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں لیکن بخرحال اس کو وجوب اور سنت موقعہ کی صرف میں شامل نہیں کیا جائے گا لہذا یہ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مکرو مکرو وہ عمال ہیں جن کی کراہت ہے جن کی ناپسندیدگی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا تو یہ مکرو عمال ہے اور مکرو سے پھر اگلی کٹیگری کیا ہے حرام حرام ساری مکرو چیزیں حرام نہیں ہیں وہ کراہت ہے وہ ناپسندیدگی ہے وہ ڈس لائکت ہے اور ان کو کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہوگا لیکن مکرو چیزیں حرام نہیں ہوگی لیکن اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد منع کرنا والے منع کرنے کیے جانے والی فرس میں اگلی چیز کیا ہے وہ حرام ہے تو یہ وہ شرعی احکامات کی نویت ہے جس کو ہم نے سمجھنا ضروری ہے یہاں پر اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کر دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا ہے اور ویسے ہم نے اگر ہم دوہرائے لیں تو اربین نووی کی حدیث نمبر دو میں حدیث جبرائیل جب حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تشریف لائے تھے تو انہوں نے پہلا سوال کیا تھا کہ دین کیا ہے پھر اسلام کیا ہے پھر احسان کیا ہے اور پھر یہ کہ قیامت کا بائے گی تو ایک سوال جہاں پہ انہوں نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے تو ہم نے بڑی بزاحت سے بات کی تھی کہ احسان کیا ہے ایک تو یہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ احسان کی اہمیت کیا ہے احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے احسان کہتے ہیں ہر وہ رویہ جس کے اندر حسن ہو حسن ہو ایک سلیکہ ہو اس کے اندر بدنمائی اور بھونڈا رویہ نہ ہو تو اس رویہ کو احسان کا رویہ کہتے ہیں ہماری اردو کی ٹرانسلیشن میں اگر آپ احسان کا مطلب دیکھیں تو یہ احسان کا مطلب ہوگا لیکن اگر ہم اس احسان میں دیکھیں کہ احسان کا حقیقی مطلب شرعی حوالے سے کیا ہے تو احسان کا مطلب شرعی حوالے سے یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنے حکم خداون دی جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے وہ فرض کیے گئے معاملات سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے جتنا اس پر فرض کر دیا گیا ہے اسے اپنے فرض اور اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے جب کوئی کرتا ہے تو وہ کون سا رویہ ہوتا ہے وہ احسان کا رویہ ہوتا ہے پھر ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے حقوق مقرر کر دی ہے ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں ازواج کے حقوق ہیں تو جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینے لگتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہوتا ہے احسان کر رہا ہوتا ہے پھر تیسرا مطلب احسان کا ہمیں شملی نغمانی کی کتاب میں میں نے پڑھا بڑا خوبصورت مجھے ان کا یہ مطلب لگا کہ شملی نغمانی نے فرمایا کہ احسان یہ کہ جب کوئی شخص اپنا کوئی عمل صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یا دنیاوی فائدہ فائدہ اور مفادات کے لیے نہیں محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا محض کسی دوسرے شخص کو سکون راحت اور آرام دینے کے لیے کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس کا یہ کروں گا تو یہ مجھے ریپے کرے گا یا مجھے ریوارڈ ہوگا یا مجھے سے کوئی فائدہ یا منفیت حاصل ہوگی محض دوسرے کو کافٹبل کرنے کے لیے جیسے ماں جو ہے جب بچے کو بخار ہوتا ہے تو اس کے سر کو سہلاتی ہے یا اس کو پانی کی پٹیاں کرتی ہے تو کس لیے کرتی ہے کیا اس نے بچے سے کوئی ریوارڈ لینا ہوتا ہے یا بیمار بچے کو ساری ساری رات اپنے کندے سے لگا کے جب چلتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے وہ محض بچے کیونکہ وہ بچے کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سک رہی ہوتی تو بچے کو سکون دینے کے لیے کرتی ہے اسی طرح ایک بیٹی اپنی بڑی ماں کا جسم جب دباتی ہے تو اس نے اس بڑیہ ماں سے کیا لینا ہوتا ہے کچھ بھی اس ضعیف کمزور نڈھان لاغر ماں سے اس بیٹی نے کچھ بھی نہیں لینا ہوتا تو صرف اس ماں کے جسم دکھتے و جسم کو درد گھٹانے کے لیے اور سکون دینے کے لیے جب یہ بیٹی کرتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ احسان کا رویہ تو چار ڈیفینیشن سمجھ آگئی جب اپنے فرض سے بڑھ کے کیا جائے گا اگلے شخص کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے گا اور دنیا کی کسی فائدے یا دنیا کی کسی دکھاوے کے لیے نہیں محض اللہ محسن کو رازی کرنے کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا حل جزاؤ الاحسانو اللہ الاحسان کہ دیکھو مجھے تم بتاؤ کہ احسان کی جزا کیا ہے صرف احسان ہی احسان کا بدلہ ہے تو اللہ محسن سے احسان کا بدلہ لینے کے لیے کوئی کرے گا اور چوتھا احسان کی ڈیفینیشن یہ کہ صرف کسی دوسرے بندے کو کمفٹیبل کرنے کے لیے اس کی تکلیف اس کا دوک اس کا غم دور کرنے کے لیے اس کو خوشیاں راحت دینے کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ بھی احسان ہے یہ احسان کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں اور احسان مختلف چیزوں میں ضروری ہے ایک مومن کے لیے مثلا ہمیں عبادات میں احسان اور خسن پیدا کرنا ہم دعا کیا کرتے ہیں نماز کے بعد کے مسئول اذکار میں ایک دعا کیا ربی عائنی اللہ تو میری مدد کر کس بات پر اللہ ذکر کا و شکری کا و حسن عبادت تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادات کا حسن مانگتے ہیں ہمیں بھی یہ دعا سکھا گئے تو عبادات میں خسن اور احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل امین نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے تو آپ میں کونسے احسان کا تعرف کروایا تھا یہی تو احسان تھا عبادات میں احسان کا تعرف اس حدیث ہے جبرائیل میں ہوا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تُو نماز کیسے پڑ تُو نماز ایسے پڑ کہ جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسے نہیں پڑ سکتا تو کم از کم ایسے تو پڑ کے جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے پہلے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ تجھے دیکھ رہا کی قیفیت ہے تو یہ نماز میں احسان ہے اور یہ عبادات میں احسان ہے اور پھر نماز میں یہ احسان ہو گیا کہ یہ قیفیت اور اگر آپ صحابہ کی قیفیت دیکھیں تو واقعی یہ حسن عبادت ان کی قیفیت میں نظر آتا ہے ایک راوی کا واقعہ ایک صحابی کا واقعہ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ میں ان کو جب بھی دیکھتا تھا کہ وہ وضو کرتے تھے تو وضو کرنے کے بعد ان کا رنگ پیلا زرد ہو جاتا تھا ایسے رنگ میں پلا خرٹ آتی تھی اور بالکل رنگ وہ جسے کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے کسی کے جسم کا خون بھی خوشک ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں دیکھتا رہا بہت دفعہ میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ میرے ساتھی جب بھی وضو کرتے تھے تو وضو کے بعد ان کا رنگ بلکل پیلا ہو جاتا تھا تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کے چیرے کے رنگت کیوں اتنی زرد ہو جاتی ہے جب وضو کرتے ہیں تو ہم تو شاید یہی سمجھیں گے کہ شاید پانی بہت ٹینڈا ہوتا تھا تو نہیں تو انہوں نے اپنی کیفیت بتائی انہوں نے کہا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد میرے پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں وضو کے بعد کیا کرنے لگا ہوں نماز پڑھنے لگا ہوں اور نماز کے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں احکم الحاکمین تمام حاکموں کے حاکم سے ملاقات مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہونے لگا ہوں تو جب مجھ پر یہ احساس ہوتا ہے کہ وضو کے بعد میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اس کی حیبت اور اس کی روب کی وجہ سے میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے وہ خوف اور وہ تقوی میرے اوپر اتنا تاری تو یہ نماز میں احسان ہے زنونا انہم ملاقو رباہم سورہ بقرہ میں اللہ بتاتا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کر دیں نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات ہیں تو یہ عبادات میں احسان ہے اور صدقہ اور خیرات میں احسان کیا ہے صدقہ اور خیرات بھی تو عبادت ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہ میں سورہ بقرہ میں آتا کہ تم کیا کرو تم صدقہ تو دو لیکن صدقہ دے کر کیا کرو احسان دکھ تکلیف جلی کٹی باتیں دل دکھانے والی باتیں سنا کر یا کہہ کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو تو صدقات میں احسان اللہ کی راہ میں جب مال خج کیا جاتے تو اس میں احسان یہ ہے کہ خرج کیا جائے اور خرج کسی ضرورت مند کسی حاجت مند کسی مفلس کسی مجبور کے اوپر کیا جاتے تو اس کے اوپر خرج کرنے کے بعد کیا نہ کیا جائے اس پر احسان نہ چیتایا جائے کیونکہ مومن کیلئے نمونہ کیا ہے موسن کیا کرتا ہے اللہ بھی موسن ہے اللہ کی احسان جتاتا ہے سبحانہ تعالیٰ کی احسان کی کیفیت ہو یہ کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے جنت کی نعمتوں کو جس کا بھی ہم تسترہ کر رہے تھے جنت میں داخل ہوتے سے آرہی وہ کیا کہیں گے قول الحمدللہ وہ فوراں کہیں گے الحمدللہ اور پھر وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تم یہاں پہ پہنچے تو پھر کیا جواب آئے گا جواب بھی آئے گا کہ یہ جنت اور رست موہا تم اس کے وارث بنائے گئے ہو کیوں بیما کنتم تاملون اس وجہ سے اللہ جنتیوں پر احسان بھی نہیں کرے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں جنت دے دی اس وقت جنتیوں کو کہا جا رہے کہ یہ تمہارے اپنے آمال کے پر دلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محسن ہے احسان کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تھے محسن انسانیت تھے تو ہمارے لئے بھی نمونہ کیا ہے احسان کا نمونہ ہے جب کسی سے نیکی کرنی ہے خیر کرنی ہے بھلائی کرنی ہے صدقہ کرنی ہے وقت دینا ہے مال دینا ہے توجہ دینا ہے خدمت کرنی ہے کچھ بھی کرنی ہے احسان کرنا ہے احسان جتانہ نہیں ہے احسان کرنا ہے احسان جتانا نہیں ہے اور پھر اپنے پر جس نے احسان کی ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ احسان کرتے تھے احسان جتانتے نہیں تھے لیکن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہوتا تو اس احسان کا اطراف کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسنوں کے احسان کا اطراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں تک کہ عبداللہ بن نبعی جیسا شخص عبداللہ بن عبی جیسا شخص جو منافقوں کا سردار ہے اس تک کے احسان کا اطراف کرتے نظر آتے ہیں آتے ہیں کی نہیں آتے جب عبداللہ بن عبی فوت ہوا اور اس کے بیٹے عبداللہ نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کرتہ مبارک مانگا تھا اپنے والد کے کفن کے لیے تو آپ نے کرتہ مبارک اتارا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک منافق کو اپنا کرتہ دیں گے یہ تو سٹینٹ منافق تھا نا اس کا تو نفاق کا تذکارہ سورہ منافقون میں اس کا جملہ کوٹ آن کوٹ آ گیا تھا اس کے نفاق کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا اور اس کی سرگرمیوں کے باپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک منافق کو اپنا کرتہ دیں گے آپ نے فرمایا کہ عمر اس سے نہ کہو عمر عبداللہ بن عبی نے میرے چچا عباس کو کرتہ اسم پر کسی کا کرتا پوری مدینہ کی وزتی میں کسی کا کرتا مطلب اتنا دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی جس نے اس کے بھی احسان کا اطراف بھی کیا جا رہا ہے اور صرف احسان کا اطراف نہیں کیا جا رہا ہے احسان کو ری پہ بھی کیا جا رہا ہے تو احسان کے حوالے سے ٹوٹل کامپریہنسیف سا رویہ سمجھ میں آ گیا نا احسان کرنا ہے احسان چتانہ نہیں ہے اور جس نے ہم پر احسان کیا اس کے احسان کا اطراف کرنا ہے اس کو اکنالج کرنا ہے درسر اس کو ماننا ہے اور پھر اس کو یاد رکھے اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرتی ہے اللہ ہمیں محسن بنائے اور اللہ اپنے محسنوں کا اطراف ہمیں کھلے دل سے کرنے اور ان کے اطرافات کے بعد اپنے محسنوں کے احسانات کا بدلہ چکانے کی توفیق اطاف فرمائے آپ نے کتنا کتنا احسان کیا آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا اطراف کرتے نظر آتے ہیں اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے احسانات کا اطراف کرتے میں نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے ہیں حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تھی اور احسان کا بدلہ ہی دے رہے نا کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کے لئے بخشش کی دعا کی جا رہی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی بکری کا ہوتا تھا صدقہ ہوتا تھا تو ان کی سہیلیوں کے گھر بھی ان کی بہن کے گھر بھی اور بعد میں بھی تذکرہ کہ ایسا اس سے نہ کہو وہ مجھ پہ تب ایمان لائی جب مجھے کوئی مانتا نہیں تھا اس نے میری تب مدد کی جب کوئی میرا ہاتھ تھامتا نہیں تھا اس نے تب مجھ پر مال کرچ کیا تو کوئی میری یہ احسان کا اطراف ہے نا آج اب دیکھیں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اول تو احسان لوگ کری بہت کم بہت کم احسان ہو گیا اور اگر کرتے ہیں تو پھر جتا جتا کہ اگلے بندے کو بالکل ہی تنگ کر دیتے ہیں اور اپنے محسنوں کا اطراف لو اتنا کون سا اطراف یہاں تک کہ سب سے بڑے محسن کون ہیں سب سے بڑے محسن کون ہوتے ہیں بھئی والد ہیں آج امہ اببہ تک کے احسانات کا اطراف نہیں ہو رہا جملے سنیں وہیں نا امہ نے ہمارے لیے کیا کیا اور اببہ نے ہمیں کیا دیا ساری ساری زندگیاں لگا دی ساری جوانیاں کھپا دی سارا مال لگا دیا پھر اولادیں کہتی ہیں کہ لو امہ نے کیا تو کون سا کیا ساری دنیا کی امہ نہیں کرتے مطلب یہ احسان احسان فرموشی ہے نا والدین نے جتنا کچھ کیا اگر ہم تو شاید اپنی کھال کا جوتا بھی بنا کے انہیں دے دیں اور ہم تو ساری زندگی بھی ان کے ساتھ خیر کا کام کریں تو ہم اپنے والدین کے احسانات کا اطراف بھی نہیں کر سکتے اور اس کو ریپے نہیں کر سکتے اولادیں کہ اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ دے سکتی ہیں سے ہم میں سے کوئی اس بات پر قادر ہے کہ ہم اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ دیں اللہ ہمیں احسان نا فراموشی سے بچائے اور اللہ ہمیں احسانات کو ادا کرنے کے لیے دلوں کی اور ذنوں کی کشادگیاں بھی ادا فرمائے اور پھر جی عبادات کے بعد معاملات میں احسان ہے عبادات میں احسان ہے اخلاق میں احسان ہے اور معاملات میں احسان ہے اخلاق میں احسان کیا ہے ربی الاول کا مہینہ گزرا اور بہت آپ نے ناتے سنی اور بہت لوگ جھومے بھی اور بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بھی بات ہوئی آپ بتائیں کہ حسن اخلاق کا سب سے اول نمونہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں قسم کھا کر کیا فرماتے ہیں محسن انسانیت کہ کس چیز کی قسم اللہ نے فرمائی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعَزِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان ہے احسان یہی ہے کہ آپ کے اخلاق کے اندر غسنو معاف کر دینا، در گزر کر دینا اچھی طرح بات کرنا نرمی سے، حسن سلوک سے پولائٹلی بات کرنے کے موضوعوں کے اندر غسن ہے، انداز میں غسن ہے لہجے میں غسن ہے، رویے میں غسن ہے یہ آپ کے حسن اخلاق ہیں جن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق وہ اخلاق ہیں یہی تو احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اخلاق کی قسم کھا رہا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین پیمانے پر فائز اور پھر یہ وہی حسن اخلاق ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت میں کس چیز کی بنیاد پر ملے گا حسن اخلاق اور احسان کی بنیاد پر یہ احسان ہی اللہ کا بھی قرب دیں گے اور یہ احسان ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دیں گے اور پھر معاملات میں احسان اپنے معاملات میں اپنی لوکل جو ڈے ٹو ڈے ہماری ڈیلنگز ہیں ان کے اندر خسن سلوک اپنے رشتداروں کے ساتھ کرابدداروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ ماتہتوں کے ساتھ جو ہے اپنے جو معاون ہے خدمت گزارے اللہ نے سورہ بکرہ میں جہاں وہ اپنے اہد کا تذکرہ کیا آیت نمبر 83 میں تو وہاں پہ کیا ہے قولو لنا سے خسنا ساری سارے لوگوں سے ساری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق سے بات کرو کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے آج کس کے ساتھ بات اخلاق کے ساتھ ہوتی ہے بڑی نرمی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ یا بوس کے ساتھ بات کرتے ہیں جو ہماری ترقی کا کوئی سورس ہے ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے یا جس سے ہمیں کوئی دنیا غرض اور فائدہ ملنے کا امکان ہے یا کوئی امیروں کے ساتھ یا کوئی بڑے انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کمزور طبقے کے ساتھ ماتیتوں کے ساتھ کون اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے کولو لنا سے حسن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو دس اہد لیے تھے ٹین کمانڈمنٹس اوہ موسیٰ جو تھی ان میں سے ایک جہاں شرک ہے جہاں والدین ہے جہاں رشتدار مسکین ہے اس کے بعد اگلی چیز کیا تھی اقیم السلاطہ و آتو زکاتہ بعد میں آتا ہے پہلے کیا آتا ہے کولو لنا سے حسن یہ وہ احسان کا پیغام ہے جو صدیس نے میں دیا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ احسان کس کے ساتھ کرنا ہے ہر چیز کے ساتھ احسان کرو ہر چیز کے ساتھ احسان کرو صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں تگیاں انسانوں کے ساتھ کیا والدین کے ساتھ احسان نہیں ہو رہا بیوی جوہر کے ساتھ اور شوہر بیوی کے ساتھ ماں باپ اولادوں کے ساتھ اولادیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا تصور ہی نہیں ہے اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر چیز پر احسان کرو ہر زیرو چیز پر احسان کرو یہاں تک کہ تم کسی کو قتل کرو تو حسن سلیکہ سے کرو اور جب تم جانور کو زبا کرو مطلب جانور جس کو کھا لینا ہے اللہ نے پیدا ہی کس کے یہ سارے زمین آسمان کے پلندے اللہ کیا کہتا ہے یہ انام سورہ یاسین میں کیا آتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا ہے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور ان کو تم کھاؤ یہ تمہارے کھانے پینے کے لیے ہمارے لیے مسخر کی گئی ہیں ان کی پیٹھے ان کی پوچھتے ان کی ہون ان کے سفوف ان کے گوشت اور ان کا سارا کچھ لیکن ان کو بھی جب اپنے اپنے کام میں لانے کے لیے زبا بھی کرو تو کیسے کرو احسان کے ساتھ کرو کتنا نرمی اور کتنا حسن سلوک اور کتنی شاہستگی کا دین اور کتنے سلیکے سے کام کرنے کا طریقہ کہ جانور تک سے کام کہا جا رہا ہے کہ جانور کو بھی زبا کرو تو کیسے کرو احسان اور سلیکے کے ساتھ کرو نہ شاہستانداز سے جانور کو بھی اور جانور کے کتنے حقوق بتائیں زبا کے لیے اگر ہم زبی کا طریقہ دیکھتے ہیں تو کتنے حقوقات ہیں کہ جس جانور کو ہم نے زبا کرنا ہے پہلے اس کی دھوپ چھاؤں اس کی گرمی سردی اس کے کھانے پینے اس کی پیاس کا خیال رکھو ایسے ہیں نا کہ جو جانور ماتحت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ آپ رستے سے گزر رہتے ہیں اور آپ کو ایک اونٹ کے بلبلانے کی آواز آئی اور آپ نے جا کر دیکھا ایک تو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کے واقعات پڑھتا ہے نا اور آپ کی خبرگیری کا انتاز دیکھتا ہے تو بندہ اش اش کر اٹھتا ہے کہ ایک اونٹ کے بلبلانے کی آواز پہ پروفی صلی اللہ علیہ وسلم walks to the oot and tries to find out investigate کہ یہ اونٹ کیوں بلبلار ہے یہاں تمہارے معاشرے میں بھوکے پیاسے افراد بلبلار ہیں اور لوگوں وہ پتہ ہی نہیں کون بلبلار ہے ایک اونٹ کے بلبلانے کی آواز آئی اور آپ اپنے راستے سے خٹ کے جا کے investigate کرتے تھے کہ یہ اونٹ کیوں بلبلار ہے اور راوی کہتے ہیں کہ اونٹ کی آنکھ جو ہے وہ بھی بے رہی تھی یعنی بہت شدت میں اور پیاس میں تھا اور آپ نے پھر دیکھا تو وہ بھوکا بھی تھا اور پیاسا بھی تھا اور دھوک میں بندہ بھی ہوا تھا آپ نے مالک کو بلائے اور اس کے ساتھ سختی سے اس کو اس بات میں منع کیا کہ یہ تمہارا ماتحت اللہ نے تمہارے تابع کیا تو اس کے کھانے پینے اور اس کی پیاس اور اس کی بھوک کا خیال رکھو تو جو جانور ہمارے زیر دست ہیں ان کا خیال رکھنا اور پھر یہاں تک آتا ہے کہ جو جانور تم نے زبا کرنا ہے اس کو زبا کرنے سے پہلے کیا کرو یہاں پہ ہمارا طریقہ ہے کہ جس کو سزائے موت دینی ہوتی ہے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو جانوروں کی دخواہش ان کا صرف پیٹ کی خواہش ہے نا تو اس کو حدیث نے بتا دیا کہ جانور کو زبا کرنے سے پہلے اچھی طرح کھلا پلا کے اس کو زبا کیا جائے پھر حدیث نے بتایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبانہ کرو بھئی ان کے بھی جذبات ہیں ان کو بھی ڈر لگتا ہے ان کو بھی خوف آتا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ ایک جانور کو ڈرانے اور خوف زدہ کرنے تک سے اور یہاں ایسے لوگ دھونس اڑا اڑا کے کس کس کو خوف زدہ کرتے ہیں اور اوپر پتہ نہیں ڈکٹیٹر بن کے حاکم بن کے کھڑے ہو جاتے اپنے ماتہتوں کے اوپر آپ نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبانہ کرو اور جانور کو زبانہ کرنے سے زیادہ دیر پہلے اس کی چوری اور اس کی زبانہ کرنے کا آلہ نہ دکھاؤ مطلب ایک جانور تک کے احساسات اس کی جذبات اس کی فیلنگز اس کا ڈر اور اس کا خوف جو ہے نا کیسے بغیر وجہ کہ شوہر بیویوں کو ڈراتے رہتے ہیں اور ماں بچوں کو ڈراتی رہتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن باتوں کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر ظلم اور زیادتی اور حق تلفیاں آپ دیکھیں کہ ایک جانور جو مسخر اللہ نے ہمارے لئے کیا اس تک کے اوپر ظلم زیادتی اور اس کے اوپر مطلب فائدہ کیا اس کو پہلے چوری دکھانے کا یہی احسان ہے کام کرنا ہے تو سلیکے سے کرو احسان یہی ہے پھر زبا کرنا ہے اس کو بے شب تم زبا کرو کھاؤ اس کی خال اتارو وہ سب کو ضروری ہے لیکن ایک سلیکہ تو ہو اور ایسا کوئی کام نہ ہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بغیر وجہ کہ ظلم اور زیادتی کرنے کا کوئی تصور اور کوئی جواز ایک جانور کی اوپر بھی نہیں نکاتا اور پھر یہ کہ جب تمہیں جانور کو زبا کرنا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کا مو قبلے کی طرف کر کے اس کو لٹا ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے یہاں تک حدیث بتاتی کہ جب تمہیں زبا کرنا ہے تو کسی کند آلے سے زبا نہ کرو تمہاری چوری وہ تیز ہونی چاہیے اس کو عذیت نہیں دینی کھانا تو تمہارے لئے اللہ نے جائز کی ہے جو فائدہ اٹھانا جائز کی ہے وہ فائدہ اٹھاؤ اس کی اگنی اور اس کی عذیت کو کیوں بڑھا رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ اتنے سیڈیسٹ ہیں کہ بغیر وجہ کہ کسی کو اگنی دے دے کے تڑپا تڑپا کے مزہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ چیزیں مارے معاشر میں بہت نظر آتی بغیر وجہ کہ کسی کو ٹرچر کیا جا رہے ہیں اپنی باتوں سے کسی کو پرسیکیوٹ کیا جا رہے ہیں آج پرسو ہی میں کسی کے گھر گئی تو وہ خاتون لمبی دعا پڑھ رہی تھی تو بہت ہے میری قریب ہے تو میں نے ان کو پوچھا خیریت ہے نماز کے بعد بیٹھی جانواز صرف اس اٹھی نہیں رہی تھی میں نے کہا خیریت ہے آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں تو رونے لگ پڑی کہتی بس میں اپنی بیٹی کی طرف سے بہت ہی پریشان ہوں اکیلی چھوٹی سی بیٹی جو ہے وہ اسٹریلیا بیا کے بھیجی ہے اور کہتی ہیں کہ بس حال یہ ہے کہ وہ ساس بھی اور نندے بھی دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے کونے میں نندے ہیں وہ کٹھی کونسا وہ کونفرنس کال کرتی ہیں اور وہ پانچے اچھے وہ کٹھی ہو جاتی ہیں اور جو اپنے بیٹے کے دماغ کی چٹنی اور بناتی ہیں اور پھر جو اس کے گھر میں لڑائی ڈلواتی ہیں مطلب I don't know the both parts of story مجھے نہیں پتا ہے لیکن بہرحال اگر یہ سب کچھ ہو رہے تو ارکیٹی کے یہ روز کا معمول ہے کہ یہ روز ہی یہ روٹین جو ہے وہ گھر میں جاری رہتی ہے مطلب آپ دیکھیں نا کہ ایک بغیر وجہ کہ کسی کی زندگی خراب کی جاری ہے اور وہ بچی کو بہرحال میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں عالمہ ہے اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی شاہستہ سی بچی ہے اور اتنی دھیمے مزاج کی بچی ہے پتہ نہیں ہم کسی کے باہرے میں کوئی گوائی نہیں دے سکتے لیکن ظاہری حالات پر تو انسان جانتا ہی ہوتا ہے لیکن اگر مطلب آپ دیکھیں کہ بغیر وجہ کسی کو عذیت اور اس کی زندگی کے اندر ایک دکھ کام بار ڈالنا اس کا کوئی تصور ہے اور بغیر وجہ کے لوگ آز زندگی میں یہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں سے یہ خالش ہے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیراب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں جانور کو زبا کرنا ہے تو پتھر اور ہڈی کہ آلے کے ساتھ زبا نہ کرو یہ سب کیوں ہیں سو دیٹ اس کے لیے وہ زبی کا پروسس جو ہے اونٹ کو زبا کرنے کا بقائدہ آپ نے وہ نہر کا طریقہ سکھا دیا اسی لیے سکھا دیا کہ وہ اتنا بڑا سا جانور ہے اگر اس کو باقی مرگی کی طرح یا اس کو گائے بھینس کی طرح یا برکرے کی طرح اس کو زبا کریں گے تو وہ اتنا بڑا ان کے کابو میں نہیں آئے گا تو وہ بغیر وجہ کہ عذیت کا شکار ہوں گا آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ گائے وغیرہ چاہے ہیں ان کا گلہ کٹا وہ ہوتا ہے اور وہ بیچاری اسی کو لے کے بھاگ رہی ہوتی کیونکہ لوگوں کے کابو میں نہیں آتی ہیں تو ان دیزوں چیزوں سے بچانے کے لیے اور بیسک کے لیے اگر آپ دیکھا تو یہ سارا کچھ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے توسع سے ہمیں نرمی مہربانی حسن سلوک احسان کا طریقہ سکھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے آپ نے فرمایا کرو مہربانی اہل زمین پر خدا میں کر پاک ہوگا عرش بنی پر یہ شیر ہے لیکن ایک حدیث کے معاق پر جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو یہی وہ رحم کا تصور ہے اور یہی وہ حسن سلوک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چیڑیا کا بچہ بل بل آتا وہ دیکھا تھا تو کیا کیا تھا بیٹھے ہوئے تھے نا محفل میں آپ تشریف فرما تھے محفل میں اور آپ نے چوٹا سا چڑیا چڑیا دیکھی اور وہ چڑیا جو ہے وہ رو رہی تھی اور وہ پتہ نہیں چو چو کر رہی تھی اور بہت زیادہ وہ پریشان سی تھی اور آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے پوچھا کہ ذرا دیکھو تو یہ کیا وجہ ہے کیوں یہ اتنا چکر کاٹ رہی اور اتنا بچاری بلک رہی ہے تو وہ ایک صحابی اٹھے تھے اور صحابی نے کہا تھا کہ میں نے اس کے گھونسلے کو دیکھا تو مجھے بچہ بہت پیارا لگاتا تو میں نے بچہ اٹھا دیا راوی کہتے ہیں ہم کچیرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تو واپس اس کے گھونسلے میں اس کا بچہ رکھ تو دیکھ نہیں رہے کہ اس کی ماں کتنی پریشان ہے ہاں چھو ہمارے بچے اغوا کر لیے جاتے یا شوہر اغوا کر لیے جاتے اور پھر ان کو قتل کر کے کچھ قیمتوں کے اوض جو ہے وہ گھر کے دروازے پہ یا کہیں اور پھینکے تو گھر بالوں کو خبر دے دی جاتی ہے یہ تعلیمات ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اور یہ ظلم اور زیادتی ہمارے معاشرے میں آئے دن ہوتا چلا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث سے دوری ہے اللہ اس قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمیں اپنا کندار عطا کرنے کی توفیق عطا آپ فرمائیں ظلم اور زیادتی کی خط تو میں ایمبر ٹی وی بہت ہی کم دیکھتی ہوں لیکن وہ ایک پروگرام ہے جو کبھی کبھی میری نظر پڑ جائے پرسوں چورتی میں دیکھ رہی تھی سرعام شاہد آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا آئے وہ شوق مطلب اب ہماری جو لیبورٹریز ہیں اس کی وہ ریپورٹ بتا رہے تھے کہ لیبورٹریز میں انہوں نے ایک مرک کا گوشت اور پتہ نہیں کسی اور جانور کا گوشت دی اور انسان کے خون کی ریپورٹ آگئی پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پانی کے اندر پائیوڈین کے دو کترے ڈال کے یورین بنا کے اس کو بھیجا اور یومن یورین کی ریپورٹ آگئی مطلب ہم انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور وہ بوشش جب اس کو پوچھ رہا تھا کہ یہ تم نے یورین کی ریپورٹ دی وہ بزید تھا کہ ہاں میں نے یورین کی ریپورٹ دی میں نے چیک کیا وہ کہتا میں نے چیک کیا کہتا میں نے چیک کیا کوئی دس تفاہ اس نے پوچھا وہ کہتا جا رہا تھا میں نے چیک کیا پھر اس نے بتایا کہ یہ تو پانی تھا اور اس کے اندر ہم نے رنگ ڈالا ہوا مطلب یہ یہ ظلم اور زیادتی ہے جو انسانوں کی جانوں کے ساتھ انسان ڈاکٹر بھی کھیل رہے ہیں ہمارے لیب ٹیکنیشنز بھی کھیلیں جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ کھیلتا وہ نظر آتے ہیں انسانی جان سے عزتوں سے عبروں سے مال سے کھیلتے وہ نظر آتے ہیں اللہ ہمیں رحم اور مہربانی اور خوف خدا اور تقویٰ کو سمجھنے اور اپنے دلوں میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ آگ لگائی گئی تھی اور چونٹیاں تھی اور آپ نے کہا کہ آگ سے جلانے کا آپ تو صرف کس کو ہے آگ کے خالق کو آگ کے مالک کو ہے کتے کو کسی نے پانی پلا دیا تو تو اس کے گناہ بخشے گئے تھے بلی کو کسی نے قید کر دیا تو اور وہ کھا پھی نہیں سکتی تھی تو آپ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دلوں کی نرمی اطاف فرمائے اللہ ہمیں حسن سلوک حسن عبادات سے متصف فرمائے اللہ ہماری اخلاق سوار دے اللہ زبان کو زبط میں کرنے نام اللہ دون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہم و بحمد کا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو علیک سبحانا رب کا رب العزت ام ما يسفون والسلام من المرسلین والحمد للہ کی رب العالمین آمین سبحانا سبحانا